موسیقی 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 آج اس حوال سے ہم بات کریں گے ہمارے سے سٹوڈیوز میں ہمیں جوئن کر رہا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے رینو ماہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام علیکم فیاض صاحب thank you for joining us ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سی آر شمسی صاحب needs no introduction senior journalist ہے سینئر انیلسٹ ہے ہمارے سے یہاں سٹوڈیوز ہے موجود ہے اسلام علیکم شمسی صاحب thank you for joining us فیاض صاحب چونکہ میں نے جس طرح mention کے تحریک انصاف نے بھی اس بار آزاد جمہو کشمیر کی الیکشنز میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور بڑی ہم نے مہم دیکھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بڑے جلسے کیے گئے خان صاحب نے بڑی تقاریر وہاں پہ کی مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کر کے آپ اس میں میدان میں اتریں کیا لگتا ہے آج کے نتائج ہو کہ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی اور تمام بڑے دعوے کر رہے تھے تو کیا نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پی ٹی آئی لیکن میں آج آپ کے پروگرام ایک بڑی امپورٹن چیز جنب بریک کروں گا بلاول زرداری کی آپ نے تقریریں سنی پچھلے ڈیڑھ ماہ کے اندر کشمیر میں کہ جنب آپ کشمیر کا درد جتنا ہم رکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کا کشمیر کے حوالے سے جو تڑپ ہمیں ہے دنیا کے کسی کو نہیں ہے آپ کی طلاق کے لیے حرض ہے ان کی پچھلی جو ٹیلیور تھا اور حکومت تھی نویمبر دو ہزار دس نیسا کے جمہوریت کی چھتری تلے پیپس پارٹی اور آرسفلی زرداری صاحب کی حکومت تلے اور نون لیگ کی آپوزیشن تلے آپ کی جنا یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے نویمبر دو ہزار دس کو کشمیر کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ٹیلیٹریز کی لسٹ سے ہی نکال دیا ہے لسٹ سے ہی نکال دیا ہے اب کشمیر یو این لو کے پریٹ فارم سے ڈسپیوٹیڈ ٹیلیٹریز کی لسٹ میں نہیں ہے یہ اسی نیسا کے جمہوریت کے دور کے اندر اسی آرسفلی زرداری صاحب کے دور کے اندر اور عوام کو انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے عوام کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے صرف کہانی کیا ہوگی ہے اور بدقسمتی سے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا کیس ہم ہارے ہوئے اس وقت یہ میں آپ کو آن ایر بتا رہا ہوں صرف اس پیپس پارٹی اور مسلم نگ نون کی جو آپس کی بندر بانٹ ہے اس کے صدقے جو نا اور ان کی باتیں سنو کہ کشمیر یہ کشمیر وہ کشمیر فلاں ٹھیک ہے جی اب دوسری نون لیگ میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں آپ کا مظفر بانی آٹھ جولائی کو صبح جناب اس کی شہادت کی خبر بریک ہوئی آٹھ تاریخ پوری گزرگی آٹھ تاریخ کی شام تک نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ایک طفال بھپات آ جانا انڈیا کے خلاف اور کشمیری مجاہدین کے حق میں آپ کی آٹھ گزرگی نو گزرگی دس تاریخ کو سوہ نو بجے نواز شریف صاحب نے مجبوراً کہ جب نیشنلیہ پر ان کے اقلاق لانتان چرو ہوئی کہ ملکہ وزیراعظم اس کے حقوق پر کوئی بیان کیوں نہیں دے رہا اس کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہا دس تاریخ سوہ نو بجے آپ کی خبر بریک ہوئی میں آنے اور یہ بھی بات کر رہا ہوں ان کی یہ دلچسپی ہے کشمیر کے ساتھ اور مثلہ کشمیر کے ساتھ جانا ان دونوں پارٹیوں کی ٹھیک ہے نا جی اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان بلکل ہارا ہوئے سر لیکن کشمیری کیا یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں شمسی صاحب اور کیا کشمیری یہ بیسز بنا کر جو ہے اپنا وہ آج بوٹکاست کریں گے اور پھر اس جس طرح خیبر پختون کا کہ عوام ہے کہ جس نے پر فارم نہیں کیا اس کو وہ کمپلیٹلی سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اگلی گوباری دیتے ہیں کیا کشمیری عوام اس طرح کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی ایک بات میں ارز کروں کہ میرا جو تجربہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ انڈین ہیلٹ کشمیر ہے چاہے آزاد کشمیر ہے یہاں کے لوگ جو ہیں بہت باشاور لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا وہ بیندل قوامی امور سے قومی امور سے جتنی اگاہی کشمیر کے لوگ رکھتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بھی اس طرح وہ نہیں ہوتے تو اس میں تو ایک بات واضح ہے کہ کشمیر کے لوگ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور میں نے وہاں جتنے بھی الیکشن دیکھے یا جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں وہ ہمیشہ جو ہے کاز کے لیے اور نظریاتی ووٹ وہاں بہت زیادہ ہے اور دوسرا وہاں فیکٹر کام کرتا ہے نیلا بی بی وہاں برادری ازم کا لیکن اب بھی وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ بڑی پارٹیاں وہاں ایک رول ادا کر رہی ہیں تو وہاں برادری ازم پیچھے کافی حد تک ہٹا ہے لیکن اس کا اثر سوک بھی مجود ہے لیکن کشمیر کے لوگ نظریاتی طور پر فیصلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون سی حکومت یا کون سے لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے نظریے کو بھی لے کر چلتے ہیں اور اس میں کشمیر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کشمیر بیس کیمپ ہے آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ الیکشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ اس بار میں دیکھے کہ الیکشن ہمیشہ ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار جتنی گرما گرمی ہے جتنی ایک اگریسیو کمپین چلی ہے یہ دو بڑی جماعتیں بھی آ گئی نا یہ آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک پور پر جتنا ریاکشن نظر آ رہا تھا ان کے جلسوں میں دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں جو حکومت پوری کر کے جاری ہوتی ہے پارٹی وہ یقیناً ایک ہٹ لسٹ پہ ہوتی ہے اور وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہوا تو وہ زیادہ نشانہ بنتی ہے اور پیپلز پارٹی وہاں نشانہ بن رہی ہے اس کی پانچ سالہ کرگردگی بھی لوگ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک لادہ گورننس کا معاملہ لادہ ہے اور کشمیر کی اہمیت کا جو مقبوضہ کشمیر کی ازادی کے حوالے سے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو یہاں میں ذرا بالکل واضح ہوں کہ پاکستان کی جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو پی ٹی آئی ہے کشمیر کاز میں ان میں کوئی اختلاف جو ہے وہ بنیادی مجھے نظر نہیں آتا اور جو پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کرے گی تو وہ کشمیریوں کی آواز نہیں بند سکتی اس مسئلے تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں ساری کچھ زیادہ آگے بڑھ کے بات کرتی ہیں کچھ پیچھے ہٹ کر بات کرتی ہیں لیکن اس وقت جو الیکشن کمپین چلی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ پہلی بار قتل و غارتگری ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے بالے میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ بہت ایک نامناسب اور غیر پارلیمانی اور یہ کوئی ہم اچھا میسج نہیں دے رہے کہ لکیر کے پار جو کچھ ہو رہا ہے 43 لوگ مرڈر ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سنگینوں کے سائے اور ایک مفلود زندگی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہماری ازادی کی سپورٹ آنی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ محصر طور پر وہ مقدمہ لڑ سکتی ہے اور میں اس میں بڑا کلیر ہوں کہ ازاد کشمیر کی جو لیڈرشپ آتی رہی ہے چہرے بدل بدل کے پارٹیوں ادھر سے ادھر انہوں نے کوئی محصر کردار ادا نہیں کیا بٹ شمسی صاحب جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس جو تختے اسلامباد میں جس کا راج ہوتا ہے حکمران جماعت جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے ایج حاصل ہوتا ہے یہ جو آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا اتحاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ آپ کو ورکبل نظر آ رہا ہے اور اچھا کامیاب نظر آ رہا ہے یہ مجھے اور مجاہد اول جو سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے وہ ہمیشہ ان کا جو ایک نظریاتی یا ایک بڑا تعلق جو رہا ہے وہ مسلم لیگ سے رہا ہے مسلم لیگ کس نام سے بھی ہوتی نہیں یہاں مسلم لیگوں کے نام بھی بدلتے رہتے ہیں نا لیکن بنیادی طور پر ان کا نظریاتی رشتہ ان سے رہا ہے پی ٹی آئی نئی جماعت وہاں گئی ہے اور جو بریسٹر سلطان ہے وہ چھتی بار وہاں چھے بار جیتے ہیں لیکن مختلف جماعتیں وہ بدلتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بڑے باشعور ہیں کہ وہ اب ایسے سیاستدانوں سے بھی تنگ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ موسم کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بھی بدل لیتے ہیں اپنا قبلہ بھی بدل لیتے ہیں تو اب لوگ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ کون ان کا لیڈر ہے کون ان کے جو وقت دیکھ کر پارٹی بدل لیتا ہے چیرہ بدل لیتا ہے سیاست بدل لیتا ہے تو یہ بھی آج چیز امتحان میں ہے بر افیاد صاحب الیکشن کے بعد دھاندلی کے نام پر کوئی نیا بہران تو پیدا ہوتا نہیں دکھائی دی رہا ہم تو ابھی یہ بات نہیں کر رہے لیکن بلاون زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور اس کہنے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو دھرنے ہوئے تھے وہ کسی حد تک ٹھیک تھے اور اس سے بھی زیادہ اکشہ دھرنے ہم دیں گے دوہزر چونہ کے ہاں تھوڑا سا ہمیں بھی انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا جانا اچھائی کے حوالے سے ان دھرنوں کو الگ بات ہے جو پہلے ترقید ہوتی نہیں دیکھیں بات یہ ہے مسئلہ کشمیر کا جو ایشو ہے نا وہ کشمیر الیکشن کے حوالے سے ایک وائٹل رول ہوتا ہے اس کا اس کی اہمیت ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک خبر بریک کی دوسری ایک اور بریک کرتا ہوں آپ کی دو ہزار ساتھ میں مساکہ جمہوریت ہوئی آپ کو پتہ مساکہ جمہوریتی جو اٹھارہ سے بیس نکات تھے اس میں سے سب سے امپورٹنٹ لکھتا کیا تھا سب سے امپورٹنٹ لکھتا یہ تھا کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ اور آپ کے نواز شیف صاحب کو بٹھا کہ امریکن سی آئیے نے جو یہ مساکہ جمہوریت کروائی تھی اس میں سب سے امپورٹنٹ لکھتا یہ تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے انڈیا کے ساتھ مخاسمت نہیں رکھنی کیا کہنا تھا ان کا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پاکستان کی سٹورٹی فورسز انڈریکٹی ان کا کہنا یہ تھا کہ پاک فوج اور پاکستان کی سٹورٹی اسٹیبلشمنٹ اس نے غلط جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مخاسمت رکھی ہوئی ہے بے جام مخاسمت رکھی ہوئی ہے آپ نے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے آپ اسی مساکہ جمہوریت کی چھتری تلے دو ہزار دس کے اندر جناب آپ کا مسئلہ کشمیر بلکل وائنڈ اپ کر کے جناب یو اینڈوں نے اس کو لپیٹ کے پرے کر دیا اور ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کیا جائے اس کو عالمی فورمز کے اندر کیا ہوں کہ ان کو اوپر سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو جنابے والا میں آج کے لیکچن میں ابھی تک جنہوں نے ووٹ پول نہیں کیا میں ان کشمیری ووٹر سے ریکویٹس کروں گا کہ یہ سارے حالات دیکھیں کہ کونسی لیڈرشپ ہے جو جرد اور حمد رکھتی ہے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے والے سے کونسی لیڈرشپ ہے جو انڈیا اور موڈی کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے عمران خان کلکتہ جہاں وہ میچ دیکھنے گئے کلکتہ کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوکے کرو انڈیانز کو یہ کہہ کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آج پاکستان یہاں پہ جیتے جس طرح لاسٹ ٹیپ کے لیکشن میں جیتے تھے یہ ہری کی جورت نہیں ہوتی کہ دیارے غیر اور وہ بھی دشمن ملک کے اندر کھڑے ہوگی تو اس طرح باگ کرے ایسی لیڈرشپ کریں ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کرتے جال آزاد کشمیر میں کانونسان اسملی کے انتخابات کی اس وقت تک کیا صورتحال نظر آرہی ہے پولنگ کے حوالے سے اور کتنا ٹرن آؤٹ نظر آرہا ہے لوگوں کا کیا رسپونس ہے لوگ کیا گھروں سے نکل رہے ہیں باہر ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے آزاد جمہو کشمیر میں مظفرہ باد سے ہمارے کورسپونڈنٹ ریحان شیخ ہمیں جوئن کر چکے ہیں ریحان ہمیں بتائیے کہ مظفرہ باد میں کیا صورتحال نظر آرہی ہے اور لوگوں کا کیسا رسپونس ہے کافی تعداد میں لوگ نظر آرہے ہیں ابھی سلو اے پروسس وہاں پر جب کل علیہ شکری دیکھئے آزاد جمہو کشمیر کی جو کل نشستیں ہیں اکتالیس اس میں سے جو سات نشستیں ہیں وہ مظفرہ باد کی ہیں لیکن تمام ریزلٹ جو ہیں مظفرہ باد سے ہی یہاں پر نتیز اور جو یہاں پر تیار نکالا ہے مختلف لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتوں میں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر برطری ہے اس کے واضح امکان ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے ایک تذہیر کے مطابق کہ بیس سے ستائیس سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نواز چھے سے دس پاکستان پیپس پارٹی چار سے سات تحریک انصاف اور اس کے علاوہ بیریسٹر سلطان محمود چودری جو اپنی پارٹی ہے دو سے تین سیٹیں ان کی ایک جی یو آئی اور پانچ سے چھے آزاد امیدوار سیٹیں نکال سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں تالیس حلقوں میں سے چودہ حلقے جو ہیں وہ حساس ہیں اور مظفر آباد سیٹی جہاں پہ میں موجود ہوں ان سات حلقوں میں وہ دو حلقے شامل ہیں جو کہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر رینجرز تائینات ہیں جبکہ جو پاک فوج ہے اس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے سب یہاں پر ایک ریومر چلا تھا کہ مظفر آباد میں کئی فائرنگ ہوئی جس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور آئی جو مظفر آباد نے نوتس لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی اگر کسی نے یہ ریومر پلائی ہے اس کے کیا مقاسی تھے اس کو بھی سر نپتا جائے گا ٹرن آؤٹ کے اگر ہم بات کریں صبح تو یہاں پر صبح جو تعداد کم تھی اب جون جون ٹائم گزر رہا ہے پانچ بجنے میں ٹائم کم رہا گیا لوگوں کی تعداد آ رہی ہے اور ٹرن آؤٹ جو ہمارے یہاں پر لوکل لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بلکل جو ہر الیکشن کی طرح ہوتا ہے اسی تناسب سے یہاں پر جاری ہے اچھا بردرحان مجھے ساتھ دیمت ہے خواتین خواتین بھی نکل رہی ہیں کچھ تعداد میں جو بلکل مردوں کے ساتھ خواتین ہیں وہ بھی یہاں پر نکل رہی ہیں اور دونوں کا جو تناسب ہے وہ برابر ہی جا رہا ہے خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جو پاڑی علاقے ہیں اور جب ہم یہاں پر آئے تو ہمیں لگا کہ شاید خواتین یہاں پر ووڈ کاسٹ نہیں کریں گی لیکن انہوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ ووڈ کاسٹ کیا کر رہی ہیں اور پانچ وجہ تک وہ اپنا ووڈ کاسٹ کرتی رہیں گی ٹھیک ہے ریحان ہم آپ سے آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے وقت پر وقت پر ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے شمسی صاحب سیڈ کشمیر کی اب عوام کافی باشاہور ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہے اور ووڈ کاسٹ کرنا ہے تکاریر کی بات ہی بلاول بٹو نے بڑی پرجوش ماہ پر تکاریر کی اور زیادہ تر حدف جو ہے فیاء صاحب نے کہا پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے بنائے انہوں نے پی ٹی آئی سے زیادہ ہمیں جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے بلاول بٹو زرداری نے آپ کو لگتا ہے وہاں کے لوگ ان کی باتوں سے کنونس ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ کتنا ڈیلیور کی ہے پانچ سالوں میں پیپلز پارٹی دیکھیں جی ان کی جو کمپین میں نے دیکھی ہے تینوں پارٹیوں کی اس میں بلاول بٹو کی جو سپیچز تھی وہ زیادہ ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے نرندر مودی کو اور انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس پہ جو وزیراعظم کو انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے کہ ایک طرف جب پاکستان کو کوئی کبوتر بھی چلا جاتا ہے تو وہ جاسوس قرار دے کر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پاکستان نے ایک انڈیا کا فیسر جو ہے حاضر دیوٹی جاسوس پکڑا ہے بڑے رہنگ کا اور اس پہ جو ہے حکومت خموش ہے ان کی جو ٹارگٹ تھا وہ ایک لادہ پیرائے میں تھا لوکل انہوں نے کریٹیسائز جو آپس میں انہوں نے کم کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے جو رہنوان وانگے انہوں نے آپس میں وہ زیادہ ٹارگٹ رہا لیکن لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے اس پہ اثر ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی حکومتوں کی کارکردگی بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ الیکشن ایک ایسے لمحے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب انڈین ہیلڈ کشمیر میں بہت ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے چھوٹا باد نہیں ہوا کہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اتنے اگریسیو انداز میں لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے اس جبر کو للکارہ ہے اور لوگ باہر نکلے ہیں جس طرح اور بیالیس ترتالیس لوگ مارے جانے کوئی آسان بات نہیں تھی اور برانوں دن وانی جو نوجوان تھا اس کی شہادت سے ایک بلکل کنسپٹ یا منظر بدلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثر ہوا ہے اور فضل الرمان صاحب میں آن ریکٹ یہ بات کر رہا ہوں جنہوں نے انڈیا میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا دو ہزار چار میں مشرف دور میں کہ یہ جو کشمیری مجاہدین ہیں یہ مجاہدین یا فیڈم پائٹر نہیں ہے یہ ٹیررسٹ ہیں اس آپ مولانا فضل الرمان کو آپ نے کشمیر کمیٹی دی ہوئی ہے جس مولانا فضل الرمان نے غفور حیدری اور مولانا فضل الرمان نے وزٹ کیا ہے دو ہزار پانچ میں اگلے سال تو جب واغہ بارڈر سے باپس آ رہے تھے نا وہاں سے پیدل تو انڈیا کی ٹیررٹری میں کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرس کرتے ہوئے پریس بریفنگ دیتا ہوئے کہ ہماری خواہش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کنفرٹریشن ہو جائے ایسے بندے کو آپ نے کشمیر کمیٹی دی ہے پچھلے پال سال بھی آسل زردادی اور پیپلز پارٹی میں ابھی نون لیگ میں تو پھر اس کا حل کیا ہوگا کتنے یہ سنسیر ہیں کشمیر کے ساتھ آپ بتائیں سر کشمیر کمیٹی بات سہی ہے فیہا صاحب نے آٹھ سال تک فضل رحمان صاحب نے کیا 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 کیوں نہیں آج تک کوئی رپورٹ پیش کی گئی اس چیز پہ کیونکہ مراد کے حوالے سے میشہ کہا جاتے ہیں کہ پرکس اور پریولیجز تو بہت انجوئے کرتے ہیں مطلب جو بھی اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور ایکول ٹو منسٹرز تو کیوں نہیں آگے کچھ چیز نظر آئی ہے کیوں نہیں اس پہ کوئی کارکردگی کوئی اور کسی نے کوئی ان کو فورس کیوں نہیں گیا نہیں نہیں یہ تو بلکل اس میں تو کوئی دو آرہ ہو نہیں سکتی کہ جو کشمیر کمیٹی ہے اس کا بڑا ایک رول ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب نوابزادہ نصراللہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہوا کرتے تھے محترمہ بنزیر بھٹو کے دور میں وہ ہر وقت وہ ایک مترک رہتے تھے اور خاص طور پر او آئی سی کے حوالے سے آج تو او آئی سی کا بلکل وجود لگتا ہے کہ کہاں چلا گیا اس وقت او آئی سی کی کچھ نہ کچھ بھرم تھا اور فرس ٹائم او آئی سی میں ایک کنٹیکٹ گروپ بنایا تھا کشمیر کے حوالے سے اور ان کی جو ریزولیشنز آتی تھی ہر سال جو اجلاس ہوتے تھے اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا تھا لیکن جو نوابزادہ صاحب کے دور میں ہوا کہ پہلی بار کشمیر کمیٹی کی ریزولیشن وہاں آئے اس میں کنڈیم کیا گیا اور یہ بڑی اچیومنٹ تھی لیکن بلکل یہ بات درست ہے کہ اس میں جو کشمیر کمیٹی کا رول ہے وہ ہمیں اس طرح محسن نظر نہیں آیا اور اس میں مولانا فضل و رحمان صاحب کو جواب دینا چاہیے یا اس کمیٹی سے مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ پھر ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو کام کر سکے لیکن پھر بدقسمتی یہ کہ ہماری سیاست جو ہے بڑی بے رحم ہے سیاست کا دل نہیں ہوتا آپ حکومتوں کو لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے مختلف طریقے سے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کشمیر کمیٹی کوئی چھوٹی کمیٹی نہیں ہے اور اس کا جو چیرمین ہوتا ہے اس کے بڑے اختیارات بڑے پاورز ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاموشی رہی ہے لیکن آج بحث جو ہے ہر فورم جو ہے اس پہ آواز اٹھانا پڑے گی نہیں تو آپ جس طرح بھارت نے آپ دیکھیں کہ اندے پان سے جس طرح بربریت کا مظہرہ کیا ہے میں پھر وہاں جاؤں گا مجھے جڑا ہوا لگتا ہے بیس کیمپ ہے یہ کشمیر جو ہے یہاں سے وہاں کے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک محصر طاقتوار آواز اٹھے گی لیکن اگر ہم بھی یہاں اس طرح کا محل پیدا کر دیں گے تو پھر ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا یہاں میں مجھے نہیں پتا کہ چوہان صاحب نے آج بڑی خبریں بریک کی ہیں ہم بے خبر لوگ ہیں کہ جو مساق جمہوریت کروایا تھا وہ سی ای اے نے کروایا تھا اور یو این او کے ایجنڈے سے کشمیر نکل گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ یو این او کے ایجنڈے میں مجود ہے اور کوفی انان کو اس واقعے پہ کہنا پڑا آگے آکے کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں اگر ایسا ہوتا تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن ہمارا کہنا ہے کہ یو این او کو سالسی کے بجائے اس مقدمے کی وہ جو ریزولیشن وہاں پڑی ہوئی ہے فیصلہ ہوا ہوئے چیپٹر سکس کے تحت اس پہ انیشیٹیو لینا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ طاقتور کا معاملہ آتا ہے تو آپ اراد پر حملہ کر دیتے ہو لیبیا کو تباہ کر دی اور کانستان کو کھنڈر بنا دیتے ہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے صدر اوبامہ جاتے جاتے وہاں بھی گئے ہیں فیڈرل کاسٹرو سے بھی بیاسی سال بعد ملنے چلے گئے ہیں بیٹنام بھی گئے ہیں ایک تاثر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس جنوبی ایشیا میں جو سلکتا ہوا مسئلہ ہے سر نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا کہ وہ اس کو عالمی برادری کو اور خاص طور پر امریکہ کو یہ ادورہ ایجنڈا مکمل کرنا ہوگا الیکشن تو آج ہو جائیں گے کل سے نہیں کوئی حکومتیں بھی بن جائیں گی لیکن وہ مقبضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں جن کے قبرستان وسیع ہوئے ہیں جن کے بچے مر رہے ہیں اور کتنا مظالم ہے کہ آنکھوں میں ایک کیمیکل ڈالا جا رہا ہے کہ اندھے کیے جا رہے ہیں ازادی مانگنے والوں کو آپ اندھا کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کے دعوے دار خاموش ہیں وہ تو پہلے ہی اندھے ہیں تو یہ صورتحال میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کل جو میں سیاہ بنایا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ازاد میں الیکشن لڑنے والی تمام لیڈرشپ ایک ٹرک پہ ہوتی ایک لائن میں ہوتی ایک سف پہ ہوتی لیکن وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے طرف وہ انہوں نے توپے رسیدی کیوں ہی ہیں تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں دے رہے آپ بھر فیاء صاحب یہ جناب آپ کا یونائٹیڈ نیشن سکیورٹی کونسل ریزولیشن فورٹی سیون ان کی یعنی ویب سائٹ کا ہے ٹھیک ہے جی ان کی اپنی اس میں جناب ان نیویمبر دو ہزار دیس ان یونائٹیڈ نیشن ہز ریمووڈ جمہو اور کشمیر فرم دلسٹ آف دیسپیوٹی ٹیریکلی اور براغ امامہ آج سے ایک سال پہلے جب گیا تھا انڈیا اس نے انڈیا میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیا کا داخلی مسئلہ ہے یہ نیویمبر دو ہزار دس میں ہوا ہے پیپس پارٹی کے دورے اقتدار میں ہوا ہے نون لیگ کی اپوزیشن میں ہوا ہے اور مساق جمہوریت کی چھتری تلے ہوا ہے عوام تو کیوں بے واپو بنایا جاتا ہے ہماری اکومتوں کی طرف سے ہماری کیاکتوں کی طرف سے یہ ہماری شارعہ ہے کشمیر اس کے ساتھ بھی خدداری کی گئی اسی مساق جمہوریت کی چھتری تلے لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی ہم اس کو نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ہے مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا ہے لیکن اس پہ مولانا فضل رحمان کی کشمیر کمیٹی بنانے والے نواز شریف صاحب اور آصف علی زداری صاحب پیپس پارٹی اور نون لیگ آج کے الیکشن میں بھی انہوں نے جناب آم کو بے وقوب بنانے کے لیے پچھلے دو مہینے جو تقریبی کی ہیں وہ بلکل ان کے عمل سے جاہاں متسادم ہیں پیاس صاحب آپ کو اس برے میں کب پتا چلا بھائی میں ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں میں نے بھی آج سے کچھ دن پہلے ریسرچ کیا مجھے پتا چلا ہے مجھے ایک باہ پتا ہے پاکستان تحریکن صاحب جو ایک کاؤس کو لے کر دھرنے کا اعلان کرتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب نے کبھی کیوں نہیں کشمیریوں کے لیے اس طرح سے آواز کرائی یا ہم وہ چار مہینے کا دھرنا دیکھتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے جانے سے لیکن کشمیریوں کے لیے جب پاکستان کی لیڈرشپ کرپٹ ہوگی پاکستان کی لیڈرشپ عالمی اسٹیبشمنٹ کے سامنے کرپٹ ہوگی پنامہ جانا لیکس کے حوالے سے اس کی کوئی جانا ایک تیڈیبیلٹی نہیں ہوگی عالمی طاقتوں کے سامنے یا عالمی سیاست میں وہ کس طریقے سے عالمی فورمز کے اندر جاؤ آواز بلند کر سکتی ہیں اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں آپ کا یو این او ہے آپ کی دولتے مشترکہ ہے آپ کی یورپی جونین ہے آپ کی سارک ہے آپ کے جی ایٹ ہے اس طرح کے بیسیو فورمز ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے پیپرز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کی چھتری تلے کہاں کہاں پہ مسئلہ کشمیر کو ہائلائٹ کیا آپ کو کبھی پہ بھی نظر نہیں آئے گا وجہ یہ ہے اندر سے یہ سارے معاملات ملے ہوئے ہیں کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے عالمی طاقتوں کے ساتھ کہ مسئلہ کشمیر کو آپ نے ہائلائٹ کی کرنا میرے بڑے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں میں ان کی بات سے ٹٹی ڈیفر کروں گا کہ یہ لوگ مسئلہ کشمیر کے ساتھ سنسیر نہیں اگر یہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ سنسیر ہوتے تو انہوں نے اس کے اوپر وبال اور ادھر مچا دینا چاہیے تھا پاکستان کے اکومت کو کہ کیوں اور کس طرح جائے ہو یو ایلوں کی جائے ہو سکیورٹی کونسٹ کی لسٹ میں سے جائے ہو انٹرڈیشنٹ دسکیورٹی ٹیرٹیز کی لسٹ میں سے پر فیاء صاحب مازگر کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو بھی پرنس کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں الیکشن کی دھاندی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دھاند لی یا پھر اب بھی وہ پانیما کا مسئلہ اس میں یہ چیزیں کبھی نہیں آئلائٹ ہوئی رہتی سب سے پہلا بیان مظفر بانی کے حوالے سے عمران خان کا پاکستان کے پولٹیشن میں سے عمران خان صاحب کہہ تھا دو دن بعد نواز شریف صاحب جو ان کی افیشن ذمہ داری تھی سلیم بخاری صاحب اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں اسلام علیکم بخاری صاحب بخاری صاحب آپ کا انالیسز بہت ہی انوالیوبل اور بہت کرٹیکل رہے گا ایسے پوائنٹ میں جہاں پر آزاد جمہو کشمیر میں قانون ساز اسیملی کے انتخابات ہو رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے ایک الیکشن کی مہم بھی دیکھی دیگر جماعتوں کی جانب سے اور پیپلز پارٹی بڑی ایک پریشر میں نظر آئی اس بار دو بڑی جماعتیں مسلمی قنون اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل الیکشن میں کس طرح کا ایک ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں سر کیا رہے گا نتائج کس کا پلڑا باری رہے گا بڑے دعوے کیے گئے اور سپیشلی اب جب بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا مسلمی قنون کی ایک دوسرے پر الزامات اور انڈرمائن کرنے کی ایک دوسرے کو کوشش کی جا رہی ہے آپ کو لگتے ہیں لوگ اس کو کوئی کان دھریں گے اس چیز پہ علینا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سی آر شمشی صاحب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں بہت اچھے جنرلسٹ ہیں اور اکتبیل ان سے ہمارا رابطہ ہے آپ ان کو اکثر اپنے پروگرامز میں بلایا کریں یہ بڑے چھنکی بات کرتے ہیں اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ اتھارٹی ہیں دوسری فیض اللہ سنگھ شوہان صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی پارٹی کے رکن تو ہیں لیکن بڑے دبنگ انداز میں آپ دیکھ رہی ہیں خود بھی کیسے بول رہے ہیں اب آتے ہیں الیکشن کی طرف علینا دیکھئے ازاد کشمیر میں دو بڑی پارٹیاں ہمیشہ سے برسر پیکارتی ایک تیسری ہوتی تھی اس کو مسلم کانفرنس کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ اب ذرا تھوڑا سا پس منظر میں چلی گئی ہے ورنہ پیپلز پارٹی وہاں کی مین سٹیک ہولڈر ہے اور اس کے پاس پھر نون لیگ جو ہے وہ بھی اب اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ مجھے تھوڑا سا فرسوس بھی ہے اس بات کا کہ دو تین دھڑوں میں بٹ گئی ہے تحریک انصاف ورنہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کشمیر کی بہت ہی ایک اہم تیسری قوت جو ہے تیسری وہ وہاں ابر رہی ہیں لیکن شاید یہ ٹکٹوں کی تقریم کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین دھڑوں سے وہ الیکشن جو ہے اس وقت لڑ رہی ہے which is unfortunate میرے خیال سے اگر تحریک انصاف وہاں ایک انٹیٹی کے طور پر الیکشن لڑتی تو بہت تیدا امکانات تھے ان کے کہ وہ اس دفعہ وہاں کوئی نہ کوئی ایک نئی سطور سے حال جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے یہ اسی طرح کی پروجیکشن ہے علینہ جس طرح کراچی میں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تصور کیا جا رہا تھا آپ تو کراچی کی سیاستوں کو بہت اچھی طرح سے جاتی ہیں کہ شاید وہاں امٹی ام کے توڑ کے لیے کہلیں یا امٹی ام کا بھرم جو ہے اس کو اندرمائن کرنے کے لیے تحریک انصاف بہت بڑی ایک قوت ہے لیکن بدکلتی سے ہم نے وہاں دیکھا جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے بلکل کیونکہ وہ تیار نہیں تھے بلکل یہ اس کے نتائج جو ہے انہیں ان کی مرضی کے نہیں مل سکے اس وجہ صورتحالہ پہلی بات تو یہ کہ الیکٹرل پروسس اس کی ملک کے حصے میں ہو چاہے عام انتخاب آتوں چاہے صبحی الیکٹنوں چاہے لوکل بڈیز کے ہوں الیکٹرل پروسس کا ہونا ہی بہت خوش خوشکن ایک عمل ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہی جمہوریت جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے چنٹن ہوتی ہے اور اس بات کی بھی مجھے خوشی ہے کہ خیال یہ تھا کہ کے پی کے کی طرح سے بہت کے علاقوں میں اے جے کے کے شاید وہ خواتین جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے نہ نکلیں گے بہت بڑی بات ہے لینا کہ وہاں جس تعداد میں جو رپورٹرز آپ کے آپ کو بتا رہے تھے میں سن رہا تھا یہ کہ وہاں پر شانہ برامر کی ایک طرح سے تعداد ہے خواتین کی باہر نکل کے موٹ دینے کی تو یہ ایک بہت ہی اچھا یعنی development اس لیے ہے کہ جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں کی electoral politics میں جمہوریت میں interested ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے آئے ہیں ابھی تک ان کا ووٹ کے اوپر اعتماد ہے یہ سارے سائنس بہت اچھے ہیں بلکل بفائی ساری ساری تو انٹراب لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے ایک پور امن اور ایک سکسیسفل وہاں پہ الیکشنز ہونا اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے بہت اہم نکتہ آپ نے پھر اٹھایا ہے یہ میرے خیال سے وہاں کی لیڈرشپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر وہ پورا من طریقے سے ایک اچھا صاف ستھرا independent transparent election کروا لیتے ہیں تو یہ اتنا strong signal جائے گا دنیا بھر میں اس لیے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مقموضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف خوریزی ہے ایک طرف لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں خواتین کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایک صاف شفاف election process کے ذریعے لوگ اگر اپنی قیادت منتخب کر لیں گے تو یہ تفریق بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس طرف کیا حال ہے اور اس طرف کیا حال ہے اور کیوں کشمیری جو ہے وہاں کی مقموضہ forces کے خلاف یہ جو جہاد جو ہے اس کو ایک طویل عرصے سے لڑکے اپنی جانوں کے نظرانے پیچھ کر رہے ہیں یہی فرق ہے میرے خیال سے وہ جو الہا کے پاکستان کل منایا ہے لوگوں نے کشمیر کے لوگوں نے خاص طورت میں وہاں پاکستان کے جھنڈے لہر آئے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ازاد کشمیر والی سائٹ جو ہے وہ نسبتا نہیں بلکہ بہت زیادہ پور امن اور ڈیموکریسی پر یقین کرنے والے لوگوں پر مبنی ہے بلکل بخائی صاحب لاس میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کے پاس ہمیشہ ایک ایج حاصل ہوتا ہے ہم نے یہی کچھ پریویس بائی الیکشنز میں بھی صورتحال دیکھی مجھے آپ بتائیں گے کہ یہاں پر جو بھی نتائج آتے ہیں فورنسز اگر فیور میں بھی آتے ہیں رولنگ ایلیٹ کے یہ کنویننٹلی دوسری دیگر جماعتیں ایکسیپٹ کر لیں گے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے وہ ریزلٹس یا پھر وہی دھاندلی کا شور اور نیا ایک بوران کی طرف اشارہ نظر آتا ہے دیکھیں عریمہ اس کا سارے کا دارومدار یہ ہے کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس طریقے سے الیکشن کو کنڈکٹ کرتا ہے کیونکہ فوج وہاں پر ہے موجود بیٹھی ہے رینجرز اندر اور باہر موجود ہیں اس لیے دھاندلی کا الزام لگانا تو شاید اس لیے مشکل ہوگا کہ میں اگر آپ کو حوالہ دوں کہ لاہور کے جو الیکشن سے جو بعد میں دوبارہ ہوئے وہاں پر جہاں ہمارے سپیکر صاحب کا حلقہ تھا وہاں بھی چونکہ رینجر اندر اور باہر موجود تھی اور بڑا ٹینس الیکشن تھا وہ لیکن اس کے باوجود وہاں پھر دوبارہ والے الیکشن میں دھاندلی کا الزام نہیں لگ رکھا تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ چونکہ یہ آرمی کی نظروں کے نیچے یہ الیکشن ہو رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہے کنٹروورشل نہیں ہے تو یہ نتائج جو ہیں اس کو ڈیموکریٹک سپیرٹ میں تمام کنٹسٹنگ پارٹیز کو ایکٹر کر لینا چاہیے اور اس طرح سے ایڈوکیٹ ہمارا کیس نہیں کیا گیا بٹ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں چونکہ میں نے فیاس صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں پھر ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ الیکشنز میں دھانلی کے خلاف تو سڑکوں پر نظر آ سکتی ہے باہر لیکن کیا آپ ان دیگر جماعتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دھرنا دے گی کشمیر کاؤس کے لیے وہ ریلونٹ کاؤزز کو لے کر وہ بیس بنائے گی اور واقعی میں وہ اپنا کردار اپنا رول ادا کرتی بھی نظر آئے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے لینا کہ جو سیاسی جماعتوں کے بیٹ جو مشاق سائن ہوتے ہیں یا جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اس لائٹ میں دیکھیں گے کہ وہ مکمک آقا ایک سمجھوتا تھا تو پھر بہت سے بعد میں اور حال میں بھی جو معاہدے ہو رہے ہیں جس طرح جس سے جنائٹل نے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف باہر نکلی ہوئی ہے ہر دوسرے دنے کی مشترکہ بیان جاری ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے اس کو اس طرح سے دیکھنے کی بجائے ہم اسے اس طرح سے دیکھیں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کی کشمیر پالیسی جو ہے چاہے وہ بھٹو کی تھی چاہے بینزیر کی تھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اسی طرح سے جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ خالق جماعت ہے پاکستان کی انہوں نے ہی کشمیر کاؤز کو ایک طویل عرصے تک اس کا جنڈر جو ہے بلند رکھا ہے میرے خیال سے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم اس کو پارٹیوں میں تقسیم نہ کریں اور ایک نیشنل ایشو کے طور پر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا علینا اگر ہم اس پر بھی ڈیوائیڈ ہوگئے تو اس کا فائدہ آپ کو پتا ہے کس کو پچھیں بلکل absolutely thank you so much بخائی صاحب for joining us and sharing your views with us with this we'll go for a break right now break کے بعد نازی welcome back آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج جمہو کشمیر میں کانوساز اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے اور کیا آؤٹکم رہتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا but اس کے حوالے سے تجزیعے کے لیے ہمائیسا I'm very honored ہمائیسا سٹوڈیوز میں اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں جاوی صدیق صاحب نے resident editor ہے نوائی وقت کے السلام علیکم جاوی صاحب thank you so much for joining us ہم نے سی آر شمسی صاحب جو سینئر صحافی تجزیعہ رہے ہیں ان سے مزید time request کی ہے اور سی آر شمسی صاحب بھی اس panel کا حصہ رہیں گے thank you شمسی صاحب آپ کا بہت بہت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جان عشقزی صاحب need no introduction مسلم لگ نون کے رہنوما ہیں اور ہمیں اس وقت جوئن کر چکے ہیں اسلام علیکم جان صاحب thank you so much for joining us جاوی صدیق صاحب مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے election میں جو ہے اس بار کیا آپ کو ایک atmosphere نظر آ رہے ہیں difference کیا نظر آ رہے ہیں اور آپ کو جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو حکمران جماعت ہے اس کا edge جو ہے وہ برقرار رہے گا یہ traditionally ایسے ہی ہے جی جب پاکستان میں جو بھی فیڈل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک ویٹیج ہوتا ہے آزاد کشمیر میں اور وہ جیت جاتی ہے ووٹر کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ فیڈل گورنمنٹ ایک پارٹی کی ہے کسی پارٹی پی ایم ایل این ہے پی 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 ہے کوئی پارٹی جو ادھر ان پاور ہے اس کو وہ ضرور ووٹ دیتے ہیں ان کا انٹریسٹ یہ ہے کہ فنڈز ملیں گے ترقی ہوگی ایک جو بظاہر ہوتا ہے میں سمجھنا ہوں کہ اس لحاظ سے ان کو edge ہے اور یہ traditionally ہوتا ہے ایک factor یہ ہے ایک دفعہ ایک نئی چیز نئی dimension یہ ہے کہ پاکستان کی تین بڑی جماعتیں جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں اس وقت کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون پی پلز پارٹی اور پی ٹی آئی بلکہ اور جو کشمیر کی اصل جماعتیں ہیں originally جو originate کی ہیں جنہیں کشمیر سے مسلم کانفرنس ہوگی اور وہاں کی جو جماعت اسلامی ہیں اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے چلی گئے ہیں پس منظر میں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی تین بڑی جماعتیں جو ازاد کشمیر میں جن کے chapters ہیں ازاد کشمیر میں وہ آپس میں بہت ہی intensely engaged ہیں اس election campaign کے اندر ان میں پی ایم ایلین کو advantage ہے ان کی government ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے candidates میں confidence بھی بڑھا ہے پی ایم ایلین نے کچھ seat adjustments بھی کی ہوئی ہیں کچھ علاقوں میں اس لیے ان کو انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جیتنے والے امیدوار ہیں جن کی اپنی وہاں پہ ایک footing ہے اور ان کو ووٹ ملنے کا امکان ہے ان کو بھی انہوں نے ٹکٹس جو ہے وہ دیئے ہیں اور ان کے ساتھ seat adjustment بھی کی ہوئی ہیں بزن خالد ابراہیم صاحب ان کے ساتھ انہوں نے کیا بکاز وہ سردار ابراہیم کے بیٹے ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان people's party سے ان کا تعلق رہا ہے اس وقت انہوں نے جمہور کشمیر people's party بلائی ہے اس کے وہ سربراہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کا الائنس ہے تو انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ جن امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے وہ winning candidates ہوں اور وہ seat winning ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کو advantage ہے اور فیڈل گورنمنٹ کا بھی advantage ہے campaign بھی انہوں نے بڑی systematic اور بڑی اچھے طریقے سے کی ہے پیسہ بھی بہت لگایا اس لیے میں سمجھتا ہوں شمسی صاحب going forward جو بھی سامنے آتے ہیں جن کے بھی حق میں یہ results رہتے ہیں ان کا core focus کیا ہونا چاہیے ازاز جمہو کشمیر کے حوالے سے اور جو cause کی بھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کیا objective کیا vision ہونا چاہیے اور ناو جس باتیں صرف نہیں نہیں دیکھیں جی ہم شروع سے بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑے valid question کیے بخاری صاحب سے بھی اور انہوں نے کہ ایک بات یہ ہے بیس کیمپ ہے یہ کشمیر ہمارا اور جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر ہے اور ساری ہماری جو ساٹھ سال سے ستر سال سے جو ہماری policy چلی اور tension ہے ہماری ساری اور جو ہمارے وسائل جو ہیں سارے اس میں جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا اس طرح کی جو اس election میں ہمیں نظر آتی ہے کشم کش ہے اور پہلی بار ایک دوسرے پر فائر بھی ہو رہے ہیں زبان تو ہوتی رہتی ہے campaign میں لیکن اس وقت جو tension نظر آتی ہے ایک personal level پر جا کر وہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کشمیر کے جس طرح میں نے کہا بڑے باشعور ہیں مہندت کش ہیں اور وہاں اندر ترقی ہونی چاہیے ازاد کشمیر کے اندر کہ وہاں کے لوگ ہزاروں میل دور جا کے کراچی میں لاہور میں مزدوریاں نہ کریں پھر یہاں بیرون ملک جا کر وہ محنت مشاکت کرنے پر مجبور نہ ہو کشمیر کے اندر اب تک اتنی development ہو جانی چاہیے تھی کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی آج بھی کئی حکومت بدلی کئی دعوے ہوتے ہیں لیکن آج بھی آپ مری سے آگے جو کوہالہ تک روڈ ہے وہ ہمیشہ ٹوٹی رہتی ہے اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں کی زندگی کو آسان کریں آج جو بھی پارٹی جیتے چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں سے جو میسج ہو کہ لوگوں کی فلاہ کے لیے بات ہو رہی ہے جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومتیں بنائیں اور پھر اٹھنڈے کمروں میں جا کر بیٹھ جائیں لوگوں کو ڈیلیور کریں جمہوریت کا مقصد یہ ہے جو سمرات ہیں اس کے وہ صرف اشرافیہ اس سے انجائے نہ کریں وہ لوگوں کی تہلیز تک جو لوگوں کا ریسپونس جو لوگ باہر نکلے تو جمہوریت کچھ ڈیلیور کر رہی تھی جس کی سپورٹ میں لوگ گھروں سے باہر نکل سربراہ فضل رحمان صاحب اس کی سربراہ ہی کر رہے اور گزشتہ آٹھ سال کیونکہ بہت زیادہ اس پہ دیبیٹ ہوئی کہ کچھ پر فارم نہیں کیا آپ اس زمان حصہ بھی کیا اوبسٹیکل سے کیا قباہت تھی جس کی وجہ سے وہ وو ڈیلیوری اور آج تک ہم اس پہ سوال کر رہے کہ بھئی وہ ریپورٹ کیوں نہیں آئی کس چیز نے آپ کو روکا پہلی بات یہ کہ کشمیر کمیٹی آکومت خائصہ نہیں ہے وہ پارلمنٹ کے ایک زیلی کمیٹی ہے یعنی ریلیونٹ ہوگا کہ آپ ان سے پتا کریں ان کی اگر کوئی ترجمان ہے لیکن آکومت کی روڈ نیٹورک بنانے کی پورے ملک کو اقتصادی زون میں بدلنے کا اور یہ ویجن ہم سیل کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور سی پیک کے نیٹورک جو ریجن جو ہے اس وقت ہے وہ سب سے زیادہ بینیفٹ لے گا آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام کی وہی ضرورتیں ہیں جو پاکستانی کی ہے وہاں پہ بھی روڈ نیٹورک چاہیے وہاں پہ بھی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ چاہیے وہاں پہ بھی ایڈوکیشن ہیلتھ اور سا پانی کا مسئلہ ہے اور یہ چیلنجز دوسری جگہ پہ ہے تو اے عملی طور پہ جو ڈیلیوری کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پی ایم ایلون آفر کر رہی ہے اور اسی لئے آج میں امید کرتا ہوں کہ پی ایم ایلون کی جو ویجن ہے وہ کشمیر میں جیت جائے گا یہ تو پانچ سال کی کارکردگی ریپورٹ پیپلز پارٹی بھی لے کر آئی ہیں ان کے جو نقاد ہیں ڈیٹریکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایلین کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے انڈیا کے حوالے سے اگرچہ یہ جو اس وقت جو انتفادہ ہوا ہے جس میں چالیس سے پنچ پچاس نوجوان شہید ہوئے ہیں اور بڑی زبدست ایک مومنٹ پھر دوبارہ سے بنی ہے اس کے پریشر کے نیچے اور جو اپوزیشن نے جو شور مچا ہے اس کے بعد حکومت نے کچھ سٹیپس لی ہیں مثال کے طور پر یومی سیاہ منایا گیا جو کہ انیس کو آپ نے اناؤنس کر دیا چلے وہ بعد میں انہوں نے بیس کر دیا اچھا پھر یہ کہ انہوں نے اب سٹیپس ضرور لی پھر ایکٹیویٹ کیا پاکستان کے بار جو ہمارے سوارت کار ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ملیہ لودی صاحبہ نے وہاں پہ بریفنگ کی ہے یہاں پہ فارن سیکرٹی نے جو پرمنٹ میمبر ہیں سیکیورٹی کونسل کے ان کے سفراء کو بلا کے ان کو بریفنگ دیئے کچھ سٹیپس یہ لی ہیں لیکن اس کا بسکلی جو پریشر تھا وہ وہاں سے ایمنیٹ ہوا ہے وہ مقموزہ کشمیر سے ہوا ہے کیونکہ اتنی وائٹ سپرینڈ اور اتنی زبدست وہ مومنٹ ہے اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی گئے برحان وانی کی شہادت کے بعد اس پریشر کے نیچے پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ سٹیپس لینے پڑے آپ نے کشمیر کمیٹی کی بات کی مولانا فضل رحمان صاحب اس کے ہیڈ ہیں مولانا فضل رحمان صاحب حکومت کے الائی ہیں کشمیر کمیٹی جو ہے یہ ایک نیشنل کمیٹی ہونی چاہیے اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ کوپٹ کرنا چاہیے اپوزیشن اس وقت مولانا فضل رحمان سے اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہی اور اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورمنٹ کمیٹی ہے یہ انیکٹیو ہے اس نے بہت فعال کردار ادا نہیں کیا اور اس کا رول رحمان صاحب پر ایک اعتراض یہ بھی ہے جی یو آئی یہ ان کے سر ہیں چکزی صاحب کہ جی یو آئی وہ جماعت تھی جو جمعیت علماء ہند سے نکلی ہے پاکستان کی جی یو آئی جو ہے جمعیت علماء ہند کا ایک پروڈکٹ ہے آف سپرنگ ہے اس وقت وہ قیام پاکستان کی مخالف جماعت تھی انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی جو ان کے اکابری نے پاکستان کو اپوز کیا تھا تو ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ مولانا فضل اور امان جو ہیں وہ شاید انڈیا کے بارے میں اتنی زیادہ جذباتی قیفیت ان میں نہیں ہے یا جذبات اس طرح کے نہیں ہیں کہ اندوستان کے اوپر وہ ٹیک آن کریں اس لیے جاویج صاحب ابھی بریک سے پہلے ہم آئے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رنوما فیاض حسن چوہان صاحب تھے اور انہوں نے ایک پوائنٹ جو ریس کیا انہوں نے کہا یہ انٹرنیٹ وکی پیڈیا پہ یہ چیز مینچنڈ ہے کہ نویمبر دو ہزار دس میں یونائیٹ نیشنز ریمووڈ جمہو ان کشمیر from its list of disputed territories exactly i think اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کاز کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ رہی ہے پاکستان کی وہ ایٹ ٹائمز ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں وہ شدت نہیں ہے وہ قوت نہیں ہے اور اگنور کیا گیا کشمیر کے ایشو کو اور کوششیں یہ کی جاتی رہی امریکی پریشر کے تحت ویسٹ کے پریشر کے تحت کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا چین بھی اس میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کو فیلال بیک برنر پہ ڈالیں تجارت شروع کریں اندوستان کے ساتھ دوستی بنائیں اور جب اٹماسفر بہتر ہو جائے پھر آپ کشمیر کے مسئلے کو ہینڈل کریں اس کو ایڈریس کریں یہ ایک بقاعدہ ایک نظریہ ہے جو ویسٹ میں بھی ہے یورپین یونین میں بھی ہے چائنا بھی اس کا حامی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں گراؤنڈ پہ کشمیر میں اس وقت انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر وہ ہمیں ہماری پالیسی کو وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہم کب تک یہ ظلم اور یہ جب اور یہ خون جو بھائی جا رہا ہے نوجوانوں کا دیکھیں ان کے پیلٹ گن جو ہے جس کے ذریعے وہ چھرے مار رہے ہیں ان کی آنکھوں میں ان کے چہروں میں اور ہزاروں ہزاروں بچے کشمیری اس وقت hospitalized ہیں تو کب تک ہم پاکستانی اس سے detached رہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ situation بیلڈ ہو رہی ہے پاکستان کو پاکستان has been once again sucked into the کشمیر problem اور اسی لیے ہمیں اس پہ react کرنا پڑ رہا ہے اور it is our duty کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا وکیل ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کشمیر issue کو internationally raise کریں اور جو رائیامہ ہے بین الاقوامی اس کو یہ convince کریں کہ کشمیری have rejected the indian domination they are against the occupied indian forces اور وہ اٹھ ریزم وہاں پر جاری ہے آپ لگتا ہے کہ پاکستان مسلمی نواز کی حکومت اس طرح سے advocate کرتی رہی یا جس طرح آپ نے mention بھی کیا people's party کے جلسے کشمیر میں جس میں بلاول بھٹو نے مدی اور نواز شریف کو target کیا اور مدی کا یار غدار کر 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 کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے بہت خاموشی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجرمانہ انداز میں خاموشی اختیار کی عالمی برادری نے بھی پاکستان کی لیڈرشپ بھی اگر یہ خبر درست ہے کہ ریموو کر دیا گیا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے بعد نہ صرف یہ پاکستان کا انڈیا کا اب یہ معاملہ ایک بہت انسانیت سوز معاملہ ہو چکا ہے اور اس میں عالمی برادری کو رول ادا کرنے گا لیکن کیسے کیونکہ عالمی برادری بھی تو آج بکری ہوئی ہے آپ پوری دنیا میں مشرق گستہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب شام کھنڈر ہو چکا ہے ایراغ افغانستان سے لے کر تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مشنز ہیں بیرون ملک جو ہمارے سفارت خانے ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں جن کی دیوٹی یہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ اجاگر کریں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اگریسیو کمپین چیدانے پڑی گی پولیٹیکل لیول پر اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں اگر ہیں وہ اگر آج کوئی معنی بدل گی ہے انسانیت کے یا اخلاقیات کے یا ظلم جبر کے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو گزشتہ بارہ دنوں میں ہوا ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں فیصلہ گناہ ہے کہ جنگل کے قانون میں جا رہے ہیں جہاں انسانوں کی قدر و قیمت نہیں ہے بچوں کی آپ نے ہسپتال بھر گئے ہیں اندے کر رہے ہیں لوگوں کو آپ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو جو بھی یہاں پارٹی جیتے اس کو ایک رول ادا کرنا ہوگا اور یہاں میں بڑا حیران ہوا ہوں ہمارے دوست ہیں جان اتک زہی صاحب کیونکہ میں نے ان کی بڑی پریس کانفرنس نے اٹینڈ کی ہیں یہ بڑے وکیل ہیں مولانا فضل رحمان کے جی یو آئی کے رہے ہیں لیکن آج انہوں نے بہت خاموشی اختیار کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی پارٹی بدلنے کے ساتھ اپنا سوچ نہیں بدلنی چاہیے جو سچ ہے وہ قوموں کو بتانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ بولا جائے بعد میں محض کہانی ہوتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہ جانت چیگی صاحب میں آپ کو منٹ ضرور لوں گی کشمیریوں کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہے پاکسیہ مسلمی نواز چونکہ ہم نے کور کمانڈر کانفرنس پہلے ہوئی تو ہمیں کیوں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر امور جو فوج کو لیٹ کرنا پڑ ہے ہم کیوں نہیں اپنی وفاقی حکومت کی جانب پہلی ایک انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک پولیٹیکل ایک سوشل جو ہے پریشر بیلڈ اپ کیا ہے اگر آپ نے انڈیا کی میڈیا کو دیکھا ہے انہوں نے پاکستان پہ ازام لگایا کہ پاکستان فلیئر آپ کر رہا پھر آپ نے دیکھا جو دبنگ بیانات آئے ہم نے انگیج انٹرنیشنل کمیونیٹی کو ڈیپلومیٹک کور کو ہم نے میسج دیا اب اگر یہ تو آپ سیجس نہیں کریں گی کہ ہم جا کے اندوستان پر حملہ کریں ہم جا کے اسے نیوکلئر سے تباہ کریں آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائے یہی پی ایم ایلون گورنمنٹ تھی جب آرٹیکل تری سیونٹی کے لیے کمپین چلائی گئی تھی ہم نے ڈیپلومیٹک ایفرٹ کیا تھا یہی پی ایم ایلون گورنمنٹ تھی جب ہم تریٹ کے لیے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے ہم جا کے سیدھا ہوریت کنفرنس کے لیڈروں کے ساتھ بیٹھ گئے پاکستان کے کوششوں کی وجہ سے آج سولہ سولہ ایریپیٹ سکسٹین جو آزاد کشمیر کی سیاسی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جو پارٹی ہیں وہ ٹیوریس ڈیکلیئر نہیں ہوئی انڈیا نے سسٹین کمپین چلایا اسی طرح انڈیا نے پاکستان کے خلاف دیشتگرد ملک کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کیا پچھلے دس سال سے اور ہم نے آکے اس کا مقابلہ کیا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کافی ایفرٹ نہیں ہم ڈیپلومیٹکلی پولیٹکلی وہ کریں گے جو ہمارے بس میں آر ایک کمپین کے طور پر کریں گے رہی یہ کہ ہم سیکیورٹی کانسل کو کنٹرول کر رہے ہیں نہیں ہم دنیا کے تمام وسائل کو کنٹرول کر رہے ہیں نہیں باقی پاکستان کی فورن آفیس بیروکریسی ہماری فوج سیاسی پارٹیاں اے پارٹیزن ایشیو ہم سب اس پہ اکٹے ہیں اور اس کے لئے کھڑے ہیں باقی یہ لہوب آتے ہیں یہ نانسنسکل ہے کہ ہم انڈیا پہ سوفٹ ہیں انڈیا کے ساتھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ہمارا ویجن بہت کلیر ہے کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا جو ہمارے ایشیوز ہے اس کا ڈیگنیفائیڈ حل کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ورنہ ہمارا ویجن تھا کہ ہم پورے ریجن میں کنپلکٹ ریزولوشن کی طرف جائے ٹریٹ کریں کنیکٹیویٹی کا جو ویجن ہے اس کو ہم فالو کریں لیکن جب تک یہ مسائل جس میں کشمیر سر فیرست ہے اس کا ڈیگنیفائیڈ حل نہیں نکلتا اس میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے پھر کشمیر کمیٹی کی بات کی اگر آپ کو اکھومت نظر نہیں آرہی فوج نظر نہیں آرہی ہمارے فورن آفیس کے ایفورٹ نظر نہیں آرہی آپ کے پورے دنیا میں جو پاکستانی مشنز ہیں ان کی کوشش آپ کو نظر نہیں آرہی اور ایک کمیٹی جس میں انرجی کی ضرورت ہے اسے کمپینی کو محصر بنانے کی ضرورت ہے اور رہی یہ بات کہ ہم نے فود بیجنگ آپ تنقید کرتی کہ آپ نے پبلک ایکس چیکر کے کاؤس پہ آپ نے فورن ویزٹ کی ہیں جو ہم نے آوائٹ کی لیکن جو ہمارے ڈیپلومیٹک مشنز جس طرح ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں جس طرح وہ موبالائز ایک کمپین کے طور پر چلا رہی ہیں یہی تو ہم کر رہی ہیں اور میرے خیال میں زبردست میسیج گیا ہے اسی لیے تو ہیٹ پریشر آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا میں آپ کو فیل ہو رہا ہے باقی اگر اس سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ نہیں بول رہے ہیں تو میرے خیال میں زیادی ہوگی ہمیں کریٹ دینا چاہیے where it is due سر کریٹ جی جاویٹ صاحب جان صاحب کی تو بات سے واقعی لگتا ہے کہ جی ہر چیز صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے yet نہیں وہ تو رولنگ پارٹی کو اور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ویو ہے انڈیپینڈنٹ ویو یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی سکسیسیو گورنمنٹ جو ہیں پچھلی گورنمنٹ بھی زرداری صاحب کی مشرف گورنمنٹ مشرف نے جنرل مشرف نے آؤٹ آو ڈی باکس سلوشن جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ خرشید کسوری نے کہا کہ جی ویوری کلوز تو فائنڈی کے سلوشن دا کشمیر ایشو اور ہم تو نیٹ بولٹ کسنے کے قریب چلے گئے تھے جنرل مشرف فور پوائنٹ فارمیلا بھی دیا which was ایو ٹرن on پاکستان's پرنسپل پوزیشن on کشمیر کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ایکارڈنگ تو دیر ایسپیریشنز یو این سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز کے مطابق حال ہونا چاہیے پلیبی سائٹ that's our پرنسپل پوزیشن بڑی بات کیا کہ کشمیر جو ہے فنڈمنٹل بنیادی پارٹی کشمیریز ہیں جب کشمیریوں پر آپ ظلم کریں گے ان کو ماریں گے ان کی نسل کشی کریں گے اور جینوسائیڈ شروع کر دیں گے وہاں ڈیموگرافک جو کمپوزیشن کشمیر کی انڈین ریلڈ کشمیر کی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے ڈیول بی ایک لیش ایک ریاکشن ہوگا جو ابھی ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی معاملے میں ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کشمیری خود اگر تھوڑا ڈارمنٹ نے ڈیلے پڑ گئے ہم بھی ڈیلے پڑ جاتے ہیں اور ہماری جو یہ ڈیپلومیٹک کیمپین کی بات کرتے ہیں then we forget کشمیر اور جب وہاں پہ on ground situation بدلتی ہے اور کشمیریز کی زندگیاں وہ اپنی جانے دینے شروع کر دیتی ہیں ہم بھی بیدار ہو جاتے ہیں ہماری کشمیر پالیسی یہ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے اور ہمیشہ سے رہی ہے اس کے اوپر consensus ہے کہ ہم اس کے حال ہونے تک انڈیا کے ساتھ نہ تجارت کر سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی ہمارے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو انڈیا نے فورس کیا کہ وہ ایک نیوکلئر پاور بنے ہم اپنی آزادی اور سالمیت اور خودمختاری کو بچانے کے لیے اور انڈیا کے آتوں بلیک میل ہونے کے در سے ہم ایک نیوکلئر پاور بنیں گے اور ایک سٹیٹیجک سٹیبلیٹی ہم نے ساؤت ایشیا میں قائم کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کشمیریوں کا وکیل کہا جاتا ہے ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مسلسل اپنی قومی ایجنڈے میں شامل رکھیں جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم اس کو اس اشیو کو اٹھائیں امریکہ کا پریشر اور یورپی یونین کا پریشر کیونکہ ان کے انڈیا کے ساتھ مفادات ہیں وہ اس کے لیے میشہ ایڈوکیٹ رہیں گے ابھی جو اس وقت جو ظلم ہوا ہے برہان وانی کی شہادت کے بعد اس کے اوپر امریکہ نے کنڈیم نہیں کیا اس ایٹروسٹیز جو ابھی کمیٹ ہو رہی ہیں جو انلیش کی گئی ہیں اس کو امریکہ نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا صرف یہ کہا کہ انڈیا باکستان کو بیٹھ کر اس مسئلے کا ایک سلوشن نکالنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوہری پالیسی پہ کاربند ہیں امریکہ والے یورپین یونین والے اور اسلامی دنیا جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بہت قریب ہیں اور ہم ان کے قاضیز کے بہت ایڈوکیٹ سٹرونگ ایڈوکیٹ رہے ہیں اسلامی دنیا بھی کشمیر کے ایشو پہ اس طرح سامنے نہیں آئی جس طرح کہ آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارا ڈیپلومیٹک فیلیور ہے اور ہمیں اسلامی دنیا کے کم از کم باون ترپن ممالک ہیں ان کو تو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ انڈیا کے اوپر پریشر بیلڈ کریں کہ یہ ظلم جو ہے اکوپیٹ کشمیر میں ختم کریں مسلم امہ کے ہم کیا بات کریں جب جس کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دیا جاتا ہے وہاں پر جب کوئی بڑا سانیا جس طرح آپ نے کہا it takes you an incident to speak on the cause مطلب ہم تب پھر talk shows کر رہے ہوتے ہیں ورنہ ہم پورے سال ایک دن observe کیا جاتا ہے OIC کا ایک میٹنگ جو ہے emergency میٹنگ should have been held اور پاکستان کو اس کے لیے call کرنے چاہیے دی کہ اس کو آپ hold کریں میٹنگ کو اور کم از کم ایک strong resolution تو لے کے آئیں اس situation پہ nothing has been done اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہ weakness ہیں جن کو دور کرنے کی address کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی جو international support جہاں بھی ہے کشمیر کاز پہ اس کو harness کرنا چاہیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور انڈیا کے اوپر pressure build کرنا چاہیے کہ وہ یہ مظالم ختم ہے شمسی صاحب یہ جو قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادے ہیں کیا آپ بھارت کو کوئی اس پر عمل درامت کرانے والا ہے نہیں موجود کہ بھارت کو کوئی question کر سکے کہ جی بند کرو جو دہشتگردی وہاں پر کی جاری ہے مغلوزہ کشمیر میں نہیں دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات اور آپ کا سوال بھی بڑا اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب ہم خود اس اپنے اصولی موقف سے ہٹ جائیں اور composite dialogue کا آٹھ سال جاری کر رکھتے ہوئے ایک اس جو issues ہیں جو یو اینو میں ہیں یا سلامتی کانسل میں پھر ان پہ تو کوئی دوسرا تو نہیں بات کر سکتا وکیل تو ہم ہیں کشمیر کے وکیل پاکستان ہے جس رہا بھی بات ہوئی جب وکیل ہی خود اس case کو وہاں سے اٹھا کر ایک composite dialogue جو آپ نے بھی اکثر سنا آٹھ سال چلتا رہا جنرل مشرف کے دور میں اور اس کا results کیا ہوا بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکل اب revisit کرنا ہوگا اس کو اور بلکل یہ نہیں کہ ہم ایک وقتی حالات کے مطابق اگر وہ وہاں لوگ شاتیں دے رہے ہیں مر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ان کے آنسو رسمی طور پر اب یہ بات رسمی معاملات سے آگے چلی گئی ہے یہ اب کشمیر کا جو لاکھ لوگ تو پہلے شہید ہوئے ہیں اور اب جو لوگ پچاس کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ ازادی کی تحریک وہاں چلی ہے اور اب اس کو ٹیرررسٹ قرار دے کر یا اس کو ازادی کی تحریک کو اس پر مٹی ڈال دیں گے تو یہ نہیں ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی بھی یہ شہرک ہے اور ادھر انڈیا بھی اس کو ٹوٹنگ کہتا ہے انڈیا تو اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا ہم اکثر پیچھے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب آٹھ سال کمپوزنٹ ڈائلاگ چل رہے تھے آگرہ تک ہم گئے ایک لائن تک بھی ان کے رویے میں انڈیا کی لیڈرشپ میں نہیں آئی اب میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ مسئلہ کیوں حل ہونا چاہیے یہ مسئلہ اس لیے حل ہونا چاہیے کہ اس خطے میں دونوں ملکوں میں کروڑوں لوگ جو ہیں غربت کی چکی میں پس رہے ہیں جہالت میں پس رہے ہیں مر رہے ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہے کیونکہ سارے وسائل جو ہیں وہ اصلہ کے دھیر پہ لگ رہے ہیں ہم تو مجبور ہیں اپنے دفاع کے لیے ہمیں دماغے بھی کرنے پڑے اگر انڈیا آج جو اس کا ڈیفینس بجٹ ہے اور جو امریکہ جس طرح رومانس اس کا اچانک بڑا ہے دلی اور واشنگٹن میں تو ان حالات میں ہم توقع کریں کہ امریکہ کچھ بولے گا یا او آئی سی کی کچھ آنکھ کھلے گی ان کے تو بزنس انٹریسٹ منڈیاں بن گئی ہیں اب ان کے لیے انڈیا ایک منڈی ہے کشمیر جو ہے ان کے لیے ارڈیلیمنٹ ہو گیا ہے یہ معاملہ اب ہمیں خود اٹھانا ہوگا پاکستان کو اٹھانا ہوگا اور ہر فورم پہ اور بیسک واپس جانا ہوگا جو یو اینو کی بنیادی ریزولیشن ہے جو مقدمہ ہے جو تسلیم شدہ ہے اس کے لیے موسٹر فائٹ کرنا ہوگی جانے چیز صاحب ہم نے وہ راو ایجنٹس پہ بھی اتنی بات نہیں ہوتی راو ایجنٹس ہم گرفتار کر رہے ہیں یہاں پر وفاقی حکومت کی خاموشی وفاقی حکومت کی خاموشی یہ تو ہم کیوں نہیں اس چیز اس طرح سے بتا سکے یا دنیا کو ہم چیرہ دکھا سکیں انڈیا کا پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ راو ایجنٹ ایجنٹ کی بات جو ہے اس پر ایک سسٹین کمپیننگ ہوئی فارن آفس کا ریاکشن آیا ہے حکومت کا آیا ہے فوج کا آیا ہے تو میرے خیال میں جو ہے امپورٹن آج یہ ہے کہ ہمیں ریالیسٹک ہونا چاہیے OIC کی بات ہے OIC ایک ٹھو تھلیس پیپر آرگنائزیشن ہے جیو پولٹکس جو ہے وہ OIC کی پالوسی کو ڈومینیٹ کرتا ہے اس وقت مسلم مہمہ میں جو مسائل ہے اس پر پوری اسلامی OIC کا میمبرز تقسیم ہیں چاہے وہ عراق ہے سوری چاہے وہ سیریا ہے یا لیبیا ہے یا مصر میں کو ہوا ہے یہ ایشوز ہیں لیکن پھر بھی ہمارے کوششوں کے وجہ سے ایران نے جو ایک تکڑا سٹیٹمنٹ کشمی کے حوالے سے ایشو کیا ہے سعودی عرب میں ایشو کیا ہے لیکن ہمیں جو ہے ان سے زیادہ توقع ہونی کرنی چاہیے اب آگے بڑی یہ یوینو کی بات یہ ایک کلیشے بن گیا کہ ہم وہاں پہ جانا چاہیے ہمیں کمپین کرتے ہیں وہاں پہ ڈپلومیٹک لیول پہ کوشش کرنے ہم اپنی کمپین کو رکھتے ہیں کمپین میں اس کی انرجی اس کی سمت اس کی ڈائریکشن اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ اس پہ ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے اور جس پہ ہم ڈٹے ہیں بے شک سیاست جیو پولٹیکس اس پورے ریجن میں آج بھی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی کل بھی آئے گی لیکن جس طرح یونان نے کمپرمائز نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے جس طرح فوکلینڈ جو آرجنٹینہ میں برطانیہ کا جو وہاں پہ انٹرسٹ ہے دعویٰ ہے انہوں نے گیو آپ نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے جس طرح سو چائنہ سی میں چائنہ نے اپنے انٹرسٹ گیو آپ نہیں کی ہیں فلیپنز اور جاپان نے نہیں کی ہیں اسی طرح عام بھی کشمیر پہ ہمارا موقف ایک ہے اور یہ ہے کہ اس کا ڈگنیفائیڈ حل ضروری ہے اس کے لیے چاہے سو سال لگے ایک ہزار سال لگے پھر یہ کہ انڈیا کیا کہتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے ان کی اپنی نیریٹیو ہے ہمارا نیریٹیو یہ ہے کہ ہمیں ایک جس سلوشن اس کے لیے چاہیے اس کے لیے چاہیے جتنی بھی ہمیں کوشش کرنا پڑی لیکن اس سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں انرجی پہ بات ہو سکتی ہے سم پہ کمپیننگ کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا خدا نہ خاصتہ کہ ہم بٹرے کر رہے ہیں کشمیر کاس کو یہ ہم سافٹ ہیں یہ زیادتی ہے یہ ایک متاسب نیریٹیو ہے جس کو میرے خیال میں جس کی کوئی لوجیکل ایکسپینیشن مجھے نظر نہیں آگا ہم ایسا اس وقت سلمان گنی صاحب ہمیں ٹیل فون کال پہ جوئن کر چکے سینے صاحبی اور تجزیہ کار سلمان گنی صاحب اسلام علیکم جی والیکن اسلام آج جو ازا جمع کشمیر میں کانوساز اسیملی کے انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی الیکشن صاحب یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں دنیا میں پاکستان کی اس آق کو بہتر اور امپروف کرنے کے حوالے سے پہلے تو میں اپنے بھائی جان اچھکزائی جن جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کاش پاکستان مستملی قنون کی حکومت کا موقف بھی اسی طرح ہو اور اسی جرد سے اور جرد مندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ جد و جد کر رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں جاندک آپ نے ان انتخابات کے اثرات کی بات کی ہے دیکھیں یہ آزادی یہ کشمیر کا بیس کیمپرا ہے اور یہ الیکشن میں میرے خیال میں اس لیے امپورٹنٹ بن گئے ہیں کہ ایک وقت میں وہاں کی ریاستی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی تھی اور اب جو پاکستان کی بڑی پلوٹیکل پارٹیز ہیں وہ انتخابات میں سرگر میں عمل ہے اور اب نئے نئے تحریک انصاف اپنا پہلا الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور بریسٹر سلطان نمود اس کی قیادت کر رہے ہیں اور انیس سو چھہتر میں پیپلز پارٹی نے وہاں اس سالے میں شروع کیا اور دوزار دس میں پاکستان مسلم ریگ مون ریجسٹرڈ ہوئی دوزار گیارہ میں انہوں نے الیکشن لڑا اور اب دوزار پندرہ میں تحریک انصاف بنی اور وہ دوزار سولہ کے الیکشن میں اس سالے میں جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور یقیناً اس کے اثرات مقبوضہ کشمیر میں ہونے چاہیے ہیں لیکن میں بڑے افسوس سے ایک بات کہوں گا کہ جد بے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بھائی ہمارے بیٹے بران مظفر وانی کوئی کو شہید کیا جا رہا تھا تو آزاد کشمیر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی کہ آزاد کشمیری کے اندر ایک تماشا لگا ہوا تھا ایک دوسرے کے خلاف اجزام تراشی چل رہی تھی اور پاکستان کے پرائیم نیسٹر کو کرپشن کے والے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور کر کون رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کا بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھار کے اندر جو پاکستان کی جگہ انسائی ہوتی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے غیر زمہ درانہ ترجہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر نواز شیر صاحب پر ٹارگٹ کر کے وہاں سے کیا رزلٹ صاحب آخر کریں گے یہ آج پانچ پجے کے بعد معلوم ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیری کے اندر ایک ایسی حکومت وجود میں آنی چاہیے جو مسئلہ کشمیری کے حل کے حوالے سے بھی جرورت مندی دکھائے اور کشمیری کے لوگوں کے مسائل ہیں دیکھیں وہاں پر آتی یہ بادی ایسی ہے جسے پینے کا صاحب پانی نہیں ملے گا اور جو مجھے وہاں پر اپنے نمائندوں سے پتہ چلا ہے کہ وہاں سٹھڑکوں کی صورتحال ابتر ہے اور پاکستان مسلم جی کے نون جو ہمیشہ مواصلات کے حوالے سے بڑی چچی رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پلٹیکل پارٹی سے اپنا منچور لے کے آتی ہے تکیسمتی یہ ہے کہ وہ منڈیٹ کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھی اور ازاد کشمیر میں بھی ازاد کشمیر کے عوام وہ اپنے اندر جانتا دے کرنی چاہیے اور اپنا جو بوٹ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے ان پارٹیز کو دیں جو واقعیتا جن کے بازوں پر انہیں اتبار ہو اور وہ انہیں ڈیلیور کر سکیں سلمان صاحب آپ نے جو بلاول بھٹوں کا ذکر کیا اور چونکہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ بلاول بھٹوں کی جو تکاریر اور جو پرجوش تکاریر دیکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ وہ لکھ کے ان کو دی جاتی ہیں آپ کو نہیں لگا کہ ان سپیچز سے پیپلز پارٹی میں نئی زندگی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں یا دکھائی دینے چاہیے تھے میں تو سچی اور خری بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب نہ چاہتے تو جو صورتحال 2011 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت بنی اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب 2013 کے انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تو وہاں پر 8 حضرہ نے بغاوت کر دی تھی اگر اسلام آباد کی تحید ہوتی تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن سکتی تھی کہ چوہدری مجید آئے تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تھے لیکن بطور جنلس میں سمجھتا ہوں کہ 2016 تک جو ان کی حکومت قائم رہی ہے وہ نواز شیخ صاحب کی وجہ سے رہی ہے اور یہ اچھی پولیس ہی ہے کہ جو حکومت میں وجود میں آئیں انہیں نہیں اٹھانا چاہیے انہیں مہندیت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے اور اب جو نئی صورتحال بن رہی ہے میں یہ کہتا چلوں کہ میرے خیال میں یہ دوسری پوزیشن کا مقابلہ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ دوسری پوزیشن پیپلز پارٹی کو ملتی ہے یا تحریک انصاف یا مسلم کانکنس کو بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے اجابی صدی صاحب الیکشنز کے ریزلٹس میں مسلمی نون اگر آگے آگے تندی میں نظر آتی ہے کیا کن چیزوں پر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے دیکھا پنجاب اور وہ جو میٹرو اور یہ تمام موٹو ہے آج تک ہم وہ منچور میں یہ باتیں پیالی بات تو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ جس طرح انہوں نے انڈیا نے کیا ہوا ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ انٹیٹی آزاد جمہور کشمیر ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وہ شناخت قائم رکھنی چاہیے یہ تاثر نہیں بلنا چاہیے یہ مرج کر گیا پاکستان کے اندر بہت شروع میں جب پیپلز پارٹی سیونٹی فور میں آزاد کشمیر میں بنی تھی تو بہت شور مچا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہاں پر انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے یہاں کی جو انڈیجنس پارٹیز ہیں انہی کو یہاں آپریٹ کرنا چاہیے لیکن اب سارا محول کلچر بدل گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ موقع ملتا ہے یہ حکومت وہاں بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر کاز کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کو ری انفورس کرے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے دیکھیں ٹوٹل ووٹ وہاں چھبیس لاکھ ہیں عبادی کم ہے اور فنڈز بے شمار ہیں تو لوگوں کی جو بنیادی مسائل ہیں جس میں سڑکے ہیں جس میں آسپیٹلز ہیں جس میں سکولز ہیں دوسرے ایشیوزیں ان کو فوکس کرنا چاہیے تاثر یہ رہا ہے کہ پچھلے کم از کم دس یا پندرہ برس میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے آزاد کشمیر میں فنڈز کو امبیزل کیا ہے وہ فنڈز پراپرلی استعمال نہیں ہوئے سکولز نہیں بنے اگر آپ آزاد کشمیر کی روڈز کو دیکھیں ایون میرپور جہاں لوگوں کی اکثریت یوکے میں ہے اور وہ اس علاقے میں میں خود سڑکیں دیکھ کے آئے ہوں ٹوٹی پوٹی اور شکستہ سڑکیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹس مہازاد کشمیر میں بنتی ہیں وہ اپنی ذمہ داری دیولیپمنٹ کے حوالے سے پوری نہیں کرتی اور ان کو بھی ایک چارٹ لگ گئی ہے پیسے بنانے کی جیسے پاکستان میں سیاستدانوں میں ان کو بھی ایک چارٹ لگی ہوئی ہے پیسہ بنانا باہر بیجنا اور ایاشی کی زندگی گزارنا ازاد کشمیر کی جو پران لیڈرشپ رہی ہے کشمیر آوس میں رہتی ہے ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں چلیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مظافرہ آباد میں وہ بہت کم وقت گزارتے ہیں وہ زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزارتے ہیں یا باہر ملک سے گزارتے ہیں تو ان کا فوکس اپنے علاقے پہ رہنا چاہیے بیک ورڈنس وہاں کی ختم ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ کمپیر کرتے ہیں آکوپائٹ کشمیر کو آزاد کشمیر سے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آکوپائٹ کشمیر پہ انڈیا بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے وہاں پہ سبسی ڈائز ریٹس کے اوپر اشیاء خرد و نوش ملتی ہیں اور ان کو وہ اچھا یعنی ان کو کمفرٹیبر رکھنے میں اندوستان بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے اور وہاں پہ ڈولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے بجلی کا وہاں کو بہت بڑا کرائسز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اور نئی جو جماعت آئے اس کا فوکس آزاد کشمیر ہونی چاہیے وہاں کی ڈولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو اس طرف کشمیری ہیں وہ انوی کریں کہ اس طرف کے ہمارے بھائی کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اگر ان کو یہ پتا چلے کہ پاکستان کے جو اس طرف کشمیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوکس ڈولپمنٹ پہ ہونا چاہیے اور کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی فورسفولی ریز کرنا یہ ایجنڈا ہونا چاہیے شمسی صاحب ایک کریڈٹ جو دیا جاتا مسلمی نون کو اور جو دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں بھی دیکھا گیا اور جو عوامی ریسپونز ایک پری الیکشن فیز میں نظر آیا مسلمی نون کا فوکس جو ہے وہ ٹانجبل چیزیں موٹا وے آج تک اس کا حوالہ دیا جاتا اور وہ لوگوں میں بڑی اس کو پذیرائی ملی ہے اور بہت لوگوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو میٹرو بس بنا کے دے دی انفرسٹرکچر ڈولپمنٹ پہ جو ایک فوکس ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں بھی وہ سیریسٹی اس سر تک دیلیور کریں گے دیکھئی تھی وہ تو میاں صاحب کا ایک ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ سے ڈولپمنٹ کا سڑکے بنانے کا یقیناً اگر وہاں حکومت بنتی ہے مسلم رنگ نون کی تو وہ اس کی طرف جائے اس سے آگے ہیلتھ کیئر ایجوکیشن سر وہ اس پہ سوال ہے اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے ہماری ازاد کشمیر کے ہم بات کر لینا کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی تو کہانی وہاں آپ چاہے وہ انڈیا جو ہے وہاں ان کو سونے کی ناشتہ دے دے اور کچھ بھی کر لے لیکن ان کی روح قبض ہے ان کی روح قید ہے وہ ازادی کا معاملہ ہے وہ اور معاملہ ہے ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے ازاد کشمیر ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی چھین کے لیا ہے جدوجہد کے ساتھ لیا ہے اور اسی لیے اس کو بیس کیم کہتے ہیں آپ کا جو سوال تھا کہ جو الیکشن کے بعد کیا ہونا چاہیے آج کے حالات میں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے جو بھی پارٹی جیتے یا مجھے تو کوئی مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے جو بھی وہ بنے وہ اصل میں وہاں رہے وہ وہاں بیٹھے میرا جو اخبار نویس ایکسپیرینس ہے کہ ازاد کشمیر کے الیکشن تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس ازاد کشمیر کو بیروکریزی چلاتی ہے اور آپ اگر آج بھی کشمیر چلے جائے وہاں کا جو سیکشن افسر ہے یا ایک ہیڈ کلارک ہے یا جس سے بڑے جو عدے بڑھتے جائے ان کے پاس پجاروں گاڑیاں ہیں وہ حکومت کرتے ہیں سیاست دان تو صرف جب الیکشن میں دوسرے کو اب نام کرتے ہیں ہوتے بھی ہیں اور وہ اپنی ان کی کمزوریاں بھی ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں لیکن جب وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں وعدوں پر ووٹ لیتے ہیں تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے یہی اصل مسئلہ ہے اگر آپ اس طرح لوگوں کو بار بار وعد سبز باغ دکھا کر ووٹ لیتے رہیں گے تو پھر تو یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن آج جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں ہمارے پاس کسی بھی سٹیک ہولڈر کے پاس سپیس نہیں ہے آج دنیا بدل رہی ہے ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے داخلی معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم کشمیر کے وکیل ہیں تو ہمیں اپنے پہلے معاملات ٹھیک کرنے ہوگے ہم خود کیا کر رہے ہیں ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے اندر ہم ایک ضربے عظب اکندی جنگ میں الجے ہیں پندرہ ساتھ سے انڈیا کی پینٹریشن ہے افغانستان کا جو دانشوار پریزیڈنٹ آیا ساشرف غنی ان کا لہجہ بھی بدل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو پلٹیکل لیڈرشپ آج کیونکہ نیشنل پارٹیاں بھی اب ازار کشمیر میں چلی گئی ہیں تو اب یہ ان کے اجنڈے پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ڈیموکریسی کا معنی جو ہیں وہ ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو اور وہاں جو بیروکریسی ہے ہماری یہاں بھی بیروکریسی تماشے کرتی ہے وسائل پر وہ سارا معاملات کرتی ہے بدنام سیاستدان ہوتے ہیں اور یہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں ان کو بیٹھ کے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج شام کو جو الیکشن ہوں وہ پورا من اختتام ہونا چاہیے جیتنے والے کو ہارنے والوں کو جیتنے والوں کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے یہ بڑا مشکل سیناریو ہوتا ہے اور بڑے مشکل سے دیکھا جاتا ہے یہ کرنا پڑے گا ادرکوائز آپ پھر ایک نئے جنجال میں چلے جاتے ہیں ازراد کشمیر کی الیکشن جارہا چاہیے صاحب مجھے بس ایک چیز ایڈ کر کے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو شمسی صاحب نے کہا جو ریزلٹس آئیں گے چاہے وہ اگر آپ کے فیور میں نہ بھی آئے آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے اور چونکہ مسلمی نون الیکشن ایرنگ مجھے کیمپیننگ کے دوران پیپلز پارٹی پر بڑے دھاندلی کے الزامات پر پر تشدد واقعات بھی دیکھنے میں آئے اس کے حوالے سے دھاندلی کے ناروں کے لیے بھی آپ تیار رہیں گے پہلی بات یہ کہ دھاندلی وہ پارٹیاں جن کو جو الیکشنز میں مسلسل دوہزار تیرہ سے ریجکٹ ہوئی ہیں وہ شور مچائیں گی ابھی بھی مچائیں گے بے شک ہمارے لیے جو بھی ریزلٹ ہوا قابل ہے قبول ہوگا لیکن پاکستان کی طرح کشمیر کو معاشی حب بنانے کے تین راستے ہیں جس کا ویجن ہمارے منفیسٹو کا حصہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ بجلی اور بجلی اب یہ تین راستے ہیں پاکستان کو ایشن ٹائگر بنانے کا اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہ ایک مارڈل بنے گا اگر ہمارے گورنمنٹ آئے گی جو انفرسٹرکچر اس ملک میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ کیلئے کوشش ہو رہی ہیں یہ کشمیر کا ویجن بھی ہوگا اور یہ ہم آج وہاں پہ سل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں پہ کھامیابی حاصل کریں گے اور کشمیرہ ہم پہ ترسٹ کریں گے سب ایبسلوٹلی جس طرح آپ نے بات کی ہیومن ڈیولپمنٹ انفرسٹرکچر اور بجلی یہ بابلو کا کور فوکس رہے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویجن پہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپوزیشن ذرا بھی تنقید کرتی ہے تو آپ کے تمام وزراء آپ کی جماعت تمام سینئر رینما ایک منٹ بغیر ضائع کیے فوراں پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب دینے میں لگ جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ فوکس رہے مخالفین سیاسی مخالفین پہ کشمیر کی جو پلٹیکل کلچر رہا ہے وہ بڑا مختلف رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ سردار عبدالقیوم خان مسلم کانفرنس کے اور ان کے اسی پارٹی میں ان کے رائیول تھے سردار ابراہیم دونوں بڑے سردار تھے دونوں بڑے لیڈر تھے لیکن ایک دوسرے کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے ازاد کشمیر کی پارٹیوں نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح کو ایکزسٹ کیا جائے ازاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں وہاں گئی ہیں وہاں کا پلٹیکل ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے ایکرمونی آگئی ہے وہاں کی پولٹیکس میں پیسہ بے تاشا اب خرش کیونے لگا ہے ازاد کشمیر کے انتقابات میں ہم نے جو سیونٹیز میں ایٹیز میں الیکشن دیکھے ان میں اتنا پیسہ نہیں لگتا تھا اور الیکشنز کے اندر وہ سلوگنیرنگ یا وہ نارے جو ابھی لگ رہے ہیں وہ نہیں تھے اور قدرے پیسفول الیکشنز ہوتے تھے وہاں پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ بھوکا ہے کہ ہم کشمیر کی پولٹیکس کو اس طرح پولیوٹ نہ کریں اس طرح کہ ہم پاکستان نہ کریں بیریلی ہوپ کہ یہ پور امن انشاءاللہ پور امن اور سکسیسفول یہ الیکشنز رہیں جو بھی قیادت ہے چمسی صاحب آلسو سیڈ جو بھی قیادت وہاں پہ آتی ہے